بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویلکم ٹو انہیدر سی ایس ایس کلاس اور آج ہی کلاس میں ہم لینئر گریڈینڈ کے بارے میں پڑھیں گے یہ وہ کیا ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک ایس ٹی ایمل کا ڈاکیومنٹ بنایا ہے جس میں میں نے اپنی سی ایس ایس کو لنک کیا ہے اور باڈی میں میں نے ایک پی ٹائگ میں ڈمی ٹیکس لکھا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں ہم ہمارے پاس لینئر گریڈینڈ کیا ہے اور ہم اسے کس طرح یوز کرتے ہیں تو بسیکلی ہم اگر باڈی میں بیگرانڈ میں کلر لگانا چاہتے ہیں تو کیا ہم لکھتے ہیں بیگرانڈ کلر اور ہم نے جو کلر دینا ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس کچھ یہ ریزلٹ آتا ہے بیگرانڈ میں کلر لگانے کے لئے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ بیگرانڈ میں کلر لگائیں جیسے کہ میں نے دو کلر لگانے ہے اس طرف میں نے blue لگانا ہے اور اس طرف yellow تو وہ ہم کس طرح لگائیں گے تو اس کے لیے ہم use کرتے ہیں linear gradient تو linear gradient کے لیے ہم background لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم linear gradient کر دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم دو color دیتے ہیں جیسے میں ایک طرف دے دیتا ہوں red اور دوسری طرف میں دے دیتا ہوں yellow تو درمیان میں comma ڈالنا ہے اور اس کو save کرنا ہے اور دیکھتے ہیں یہ by default top سے bottom کی طرف ہوتا ہے to bottom top سے red شروع ہو رہا ہے اور bottom کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھر left سے شروع ہو اور right میں جائے تو اس کے لیے ہم کہیں گے to right ٹھیک ہے to right کریں گے تو یہ left پہ red ہوگا اور yellow جو ہے وہ right پہ ہوگا تو ہم to right لکھیں گے کدھر بات یہ آتی ہے تو ہم ادھر لکھیں گے to right اس کے بعد ہم comma دے دیں گے اور to اور right کے درمیان space ضرور دینا ہے اس کو ہم save کریں گے میں نے s بھی ڈال دیا ہے control s سے save کرنا ہے اور to right یہ left کی طرف ہمارا red آ گیا اور یہ کدھر جا رہا ہے right کی طرف آجی تو یہ to right جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم to left بھی کر سکتے ہیں اور to bottom بھی کر سکتے ہیں to bottom کیا میں نے تو ہمارے پاس یہ bottom سے جا رہا ہے تو اگر میں اسے کہوں کہ ہم ادھر دو سے زیادہ بھی color دے دیتے ہیں جیسے کہ میں نے ادھر blue دے دیا اس کے بعد میں نے green دے دیا اس کے بعد میں نے pink دے دیا اور اس کو میں نے save کیا تو ہمارے پاس کچھ جس طرح اگر result آ رہا ہے ہم اس کو to to right ہم اس کو کر دیتے ہیں to right top save کیا یہ top کے right سے شروع ہو رہا ہے مطلب ہے top کے right کی طرف جا رہا ہے top کے left سے شروع ہو کر red کدھر ہے red یہاں سے ہے sorry bottom سے جا رہا ہے to right ٹھیک ہے top right کی طرف top right کی طرف bottom right سے یہ bottom left سے top right کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم top کو ہم bottom کر دیں تو یہ کدھر سے start ہوگا یہ top سے ادھر سے start ہوگا ادھر سے start ہو رہا بھی ادھر کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم degree میں بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں ادھر کر دیتا ہوں 180 degree ctrl s سے save کیا 180 degree تو یہ top سے شروع ہو رہا ہے اس کو میں 45 کر دیتا ہوں ctrl s سے save کیا تو یہ پھر سے یہاں سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ angle اس طرف جاتا ہے اس کے بعد ہم اسے کر سکتے ہیں 145 degree کیا تو یہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے 60 کر دیں تو 160 تو یہ ہمارا کچھ اس طرح ادھر سے واپس سے شروع ہو رہا ہے تو اس طرح ہم اسے angle بھی دے دیتے ہیں ہم اسے right left بھی دیتے ہیں لیکن اگر ہم اسے کچھ بھی نہ دے تو یہ by default شروع ہو جائے گا ادھر top سے تو ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اگر ہم اس کو height نہیں دیتے ctrl s سے save کرتے ہیں تو یہ ہمارا کچھ اس طرح ہو جائے گا اس طرح یہ کیوں ہو رہا ہے اگر میں اس کا کر دوں کہ میں ادھر آ جاتا ہوں میں اسے کر دیتا ہوں background repeat اور no repeat کر دیتا ہوں اور میں اس کو save کرتا ہوں تو save کیا اس کو میں ادھر سے ctrl x کرتا ہوں اور ادھر آ کے وی کر دیتا ہوں save کیا تو ہمارے پاس یہ جتنا background تھا یہ اتنا ہی جو اتنا color لگے اگر اب میں ادھر صرف دو اس کو رہنے دوں اور باقی ادھر سے ڈریڈ کر دوں جیسے کہ میں نے اس کو ختم کر دیا اور ریڈ کو بھی میں ختم کر دیتا ہوں ctrl x سے save کیا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح آ رہا ہے تو میں اسے کہوں کہ to right کہ right کی طرف جاؤ save کیا تو یہ اس طرف سے اس طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس طرح دیتے ہیں color اور اس طرح ہم لینئر gradient use کرتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو like کریں comment کریں اور چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ